ہی گئرز ایرے شہزاد احمد فرم شیخزیر ڈاٹ کم اینڈ ویلکم این لیکشن نمبر سیون آج ہم سٹریٹمنٹس جو ہے دیکھتے ہیں کہ سٹریٹمنٹس ہیں کیا جاوائیسکرپ یا ادر ویس بھی آپ کی سٹریٹمنٹس جو ہے وہ سیم رہتی ہیں کہ سٹریٹمنٹس ہم کن ہیں کہتے ہیں یا سٹریٹمنٹس ہم جو ہے وہ کسے کہتے ہیں تو ہم تھوڑا سا ہے جو ہے ایکسپلوڈ کرنے کی کوشش کر دیں دوڑا سا ہم ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو جو ہے چیزیں جو ہے وہ سمجھ میں آئے تاکہ جب ہم سٹریٹمنٹس کی ٹرم یوز کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے گئے سٹریٹمنٹس سے کیا مراد ہے کہ ہم کہنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اپنی فائل پہ آتے ہیں کوئی نئی چیز نہیں ہے سیم ہماری ایشٹی میل کی فائل ہے ٹھیک ہے ہم جو ہے اپنی فائل کو سیف کریں گے فارنسنس اسٹیٹ اسٹریٹمنٹ.ھٹی میل کے نام سے ہم فائل سیف کریں گے جاوائی سکرپ کے فولڈر میں میک شور ہم جتنا بھی کام کر رہے ہیں وہ یہ کی خورے میں ہی کر رہے ہیں ٹھیک ہے سیف کریں گے میک شور ہم ایکسٹرنل سکرپٹنگ کی بات کر رہے ہیں ہم ایکسٹرنل سکرپٹنگ پہ کام کر رہے ہیں وہ ہم نے اپنی فائل بنائی ہوئی ہے ایک مسکرپ.js کے نام سے ہم نے انکلوٹ کی ہوئی ہے وہ ہم نے اٹیش کی ہوئی ہے اپنی ۔ ایسٹی ایمل کی فائل میں ایکسٹرینالھ سکریپٹنگ کی بات کر رہے ہیں اگر آپ انٹرینالھ سکریپٹنگ کی بات کرتے ہیں تو آپ یہی پر پورنگ سٹارٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں بڑھ جو ہے یہ پروفیشنل ہے ۔ یہ نہیں ہے بڑھ جو ہے یہ بیسپریٹس نہیں ہے بیسپریٹس یہ ہی ہے کہ آپ جو ہے یہ سیکرٹ ہو آپ کا جائے از کا ٹھیک ہے ان سیمپل ورڈز ہم ڈیو کی بات کرتے ہیں جس جو ہے بگنرز کے لیے جو ہے یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی جو ہے ایکزمبلز دیتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے جس ہم نے یہاں پہ دیو ہی ہے اور یہاں پہ ہم نے آئی ڈی دیو ہی ہے اور ہم آئی ڈی دیتے ہیں اسے فار انسنس مائی ڈیو کے نام سے چھک ہے مائی ڈی کے نام سے ہم نے آئی ڈی دی جو ہماری ایم ٹی ہے ہم جس جو جائیں گے اپنی فائل میں جیسے ہی جائیں گے تو سٹیٹمنٹ ڈوٹ ڈیو کے نام سے ہم نے ابھی ابھی فائل بنائی ہے اسے ہم رن کریں گے جیسے ہی براؤزر پر رن ہوئی تو آپ ویو پیج سورس دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک یو ڈیو بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے that's why ہم کچھ بھی شو نہیں ہو رہا ڈیو کے اندر کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں ڈائنمکلی تھوڑا سا سکرپٹ میں جاتے ہیں ہم سکرپٹ میں جانے کے بعد ہم سکرپٹ لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں فار انسنس ہم ایک سٹرنگ کا ویریابل بناتے ہیں وار کے وار سے that means یہ جو ہے ریزرپ جو ہے وہ کیورڈ ہے جاوائے سکرپٹ کا ٹھیک ہے ہم ایک سٹرنگ کا ویریابل بناتے ہیں ہم نے فار انسٹرنس string and then string because single quotation میں ہی آئے گا آپ سینگل کولم لیں گے my string ٹھیک ہے فار انسٹرنس welcome in shakesie.com ٹھیک ہے ہم یہاں آئیں گے and ہم سیم طریقے سے document.getelementbyid ہم id کو جو ہے وہ get کریں گے ٹھیک ہے ڈی ہم نے آپ کو پتا ہے کہ my div کے نام سے ہم نے ڈی بنائی ہوئی تھی ڈاٹ ڈینر ڈی ایش ٹی ایمیل ٹھیک ہے and then ہم کیا کریں گے جو ہمارا سٹرنگ کا ویریابل ہے ہم اسے اسائن کر دیں گے فار انسنس جو سٹرنگ کا ویریابل ہے ٹھیک ہے ہم واپس جائیں گے and refresh کریں گے تو آپ دیکھتے ہیں welcome in shakesie.com ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے ہماری یہ پوری ایک statement ہے جہاں تک جو ہے ہمارا semicolon نہیں اگر آپ semicolon نہیں دیں گے تو آپ کا code تو proper جو ہے execute ہوگا تب آپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو error بھی کوئی show in show نہیں ہوگا but best practice یہ ہے کہ آپ ہر statement کے بعد semicolon ضرور دیں گے because یہ rule ہے اگر آپ جو ہے یہاں بھی semicolon دینا چھوڑ دیں گے پھر آپ پہ پہ کام کرتے ہیں تو آپ کی habit بن جائیے کہ semicolon نہ دینا چاہتے ہیں میری بنی ہوئی یا میں ایکسر semicolon بھول جاتا ہوں ٹھیک ہے تو semicolon آپ جیسے بھی جیسے ہی وہ نہیں دیں گے آپ c کی بات کرتے ہو یا php کی بات کرتے ہو تو آپ کو error ہو جائے گا because وہاں بھی کمپائلر کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہماری one statement اب one statement یہ ہے one یہ ہے یہاں پہ two statements ہیں in javascript یہاں پہ two statements ہیں یہ اگر یہاں پہ میں ایک اور variable بناتا ہوں for instance variable one equals to ten تو یہ statement three ہو گئی ہے تو جو ہے سمجھانے کے بعد یہ تھی کہ یہاں پہ یہ آپ کی statements ہیں ٹھیک ہے انہیں آپ statements کہتے ہیں کیا ہو آپ چیزیں ایسے بھی manage کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ welcoming string ٹھیک ہے یا آپ اگر آپ line terminate کر دیں تو بالکل as it is show ہوگا اگر آپ جو ہے error دیکھنا چاہتے ہیں انسپیکٹ element جب میں جائیں گے آپ تو کوئی بھی آپ کو error نہیں ہوگا because javascript ہمیں allowed کرتا ہے کہ آپ جو ہے line کو break کر سکتے ہیں یا اگر آپ جو ہے تین چار جو ہے spaces دیتے ہیں تو آپ واپس جائیں گے دیکھیں گے آپ کو کوئی بھی error نہیں ہے اور آپ کا as it is جو ہے وہ print ہو رہا ہے تو آپ چیزیں ایسے بھی manage کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا آپ جو ہے last lecture ہم نے دیکھا تھا variable 1 equals to 10 variable 2 equals to ہم 10 لکھتے ہیں ٹھیک ہے ہم ہم نے جو ہے variable یہاں define کیا تھا for instance result کے نام سے variable define کرتے ہیں and اس میں assign کرتے ہیں for instance a plus b ٹھیک ہے a plus b ہم ہم نے بتایا کہ space اگر آپ دیں گے تو وہ کوئی بات نہیں ہے but ہم line terminate کریں گے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ string دے رہے ہیں فیلحال کے لئے ہم string variable کو ہٹاتے ہیں ہم result variable دیتے ہیں ٹھیک ہے result result ٹھیک ہے تھوڑا سا result ہم واپس جائیں گے refresh کریں گے and and a plus b oh sorry a plus b نہیں ہے one plus two one two ٹھیک ہے واپس جائیں گے refresh کریں گے ہمیں بتا رہا ہے یہاں پہ آپ statement آپ کی statement آپ کی 1 two three four then five statement ایسے نہیں کہ آپ یہ چیزیں یہاں دے سکتے ہیں اگر آپ یہاں سے code کو جو ہے وہ copy کرتے ہیں ٹھیک ہے and اسے directly یہاں دے دیتے ہیں تو تو کیا آپ کا جو ہے run نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو آپ آپ نے دیکھا کہ آپ ایسے بھی جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ manage کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں آپ کا جو ہے بلکل proper code run نہیں ہو رہا بکار وہ آپ کو allow نہیں کر رہا کہ اس میں جو ہے وہ variable کا جو ہے آپ نہیں define کر سکتے تو بتانے کا آپ کو جو ہے مطلب یہی تھا کہ آپ جو ہے چیزیں ایسے manage کریں گے just variable اگر آپ یہاں پہ جو ہے define کر دیتے ہیں for instance ٹھیک ہے and then one plus two یہاں آئیں گے and equals to one plus two refresh کریں گے تو آپ ایسے بلکل کر سکتے ہیں کہ آپ نے variable جو ہے یہاں declare کیا ہوا ہے but آپ variable کو ایسے assign کر سکتے ہیں value different ways ہیں آپ جیسے چاہیں وہ چیزوں کو manage کر سکتے ہیں جیسے چاہیں آپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں آپ اگر line جو ہے وہ terminate کریں گے پھر بھی آپ کا جو ہے وہ code execute ہوگا and بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو ہے آپ کو پتا چلے گے آپ یہ statements جو ہے وہ کیسے کام کر رہی ہیں and آپ تھوڑا سا جو ہے gap رکھیں گے تو جو ہے پتا چلے گا that's why best practice best practice ہم 10 assign 1 ون بنا رہے ہیں اگر آپ variable وار کو define جو ہے وہ نہیں کریں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کام نہیں ہوگا بالکل کام ہوگا best practice یہ کہ آپ ایک ایک variable define کیونکہ difference جو ہے وہ difference ہے ان کے اندر ٹھیک ہے and یہ ہے کہ دوسرا ہم نے جب variables کی بات کی تو جو keywords ہے ہمارے if ہے ہمارا جو ہے else ہے ہمارا and function ہے ہمارا یا جو ہے document ہے ہمارا and جتنے بھی جو keyword ہیں وہ آپ جو ہے variable کے نام نہیں رکھ سکتے ان کے اندر because یہ illegal ہے ٹھیک ہے جو variable ہے ہمارا result کا for instance just ہم یہاں پہ if لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے ہی ہم جا کے refresh کریں گے تو وہ ہمیں error دے دے گا because اس کو پتہ ہے کہ if جو ہے میرا جو ہے وہ keyword ہے and آپ اس keyword کا variable جو ہے وہ کبھی نہیں بنا سکتے that's why جو ہے وہ error دے رہا ہے واپس آپ refresh کریں گے بلکل آپ ہی چیزیں جو ہے proper work کر رہی ہیں تو آپ چیزیں جو ہے fm جو ہے وہ manage کریں گے آپ جو ہے statements ہم انہیں ہی کہتے ہیں and then آپ اگر line break کرتے ہیں تو کیا ہوگا تو یہ چھوٹی چھوٹی سی یہ چیزیں ہیں یہ بار بار ہم نہیں دہ رہیں گے that's why ہم آپ کو concepts دے رہے ہیں کہ java script میں یہ جو ہے وہ possibilities ہیں and بہت زیادہ ways ہیں define کرنے کے variables initialize کرنے کے and values assign کرنے کے and each and everything define وہ نہیں کر سکتے but ہم آپ کو concepts ضرور دے سکتے ہیں کہ آپ ایسے ایسے وہ چیزیں کر سکتے ہیں so ہمیں جو ہے comments اپنی رائے سے ضرور آگا کیجئے گا thank you for watching خدا حافظ